اسلام علیکم لیسنرز کیسے ہیں آپ سب ناول ہی سارے عشق کا جنون پارٹ نمبر 5 آپ کے حدمت میں اپ کرنے جا رہی ہوں ناظرین اپنے کمینٹس اور لائک اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہو سکے آج کا پارٹ بہت ہی اموشنل ہونے جا رہا ہے سگرٹ سلگھاتا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں مجود چوڑیوں کی آواز سے بہت لطف دے رہی تھی کھانا کھا لیا سگرٹ ہوتوں میں دبائے کوٹ اتاتے ہوئے اس سے پوچھا ابھی نہیں ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سر چھکا گی وہ قرآن پڑھ رہی تھی تاکہ اس کی حالت دل بدل جائے اور اس کی سوچوں کو صحیح رستہ میں جائے لیکن اس کی آمد نے سب بیکار کر دیا کالی کلر کا کوٹ پینٹ میں اس کے حبصورت سراپے کو اور بھی وجیہ بنا رہا تھا لمبے بعد پشانی پر دیوار سے لگا دیا یا اس کی آنکھیں سرد اور اسے سے بھری ہوئی تھی اچانک حملے سے ہوت جدا ہو جو میں تھی جبکہ اس اپنی زور سے لگتی بار کے ساتھ میں مجود تھا تھا کہ اس کے نظر چکانے پر وہ اسے سے آگے بڑھا اور اٹھا کر فاصل پر مجود اس شخص کے چہرے کو دیکھا جو اپنی پوری آنکھ کی سر اسے سے بڑھ کالی آنکھوں میں گار دی میری توہین کتنے کی حمد کیسے تھام گیا اس کی آواز دیس کے طرف سے سے بھری ہوئی تھی میں نے آپ کی آنکھوں میں خود کی لہر کو اس کی بات سے اعتراض کرتے ہوئے اپنے دہنے ہاتھ میں اس کی زینے پر رکھ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی تم نے میری توہین کی میرے بات نہ مان کر وہ دیرے سے گر رہایا اس کی جگہ در دے کر ایک تمسخر امیز نے اس کراہت کے ساتھ اس نے دونوں کلائیاں پکڑ دیوا باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے نکل آئے تمہیں تقریب دینے میں مزہ آتا ہے گھبراو مات جب تم پوری طرح میری ہو جاؤ گی تا میں تم سے صرف محبت کروں گا کوئی تقریب نہیں دوں گا اس وقت اپنی گریپ سے ازاد کرتا مزے سے بولا تیار ہو کر نیچے آؤ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں نہ سننے کا موٹ نہیں ہے میرا اپنی کوٹ بیٹ پر اٹھاتا دھمکا کر باہر نکل گیا اور یہاں وہ بیٹ پر بیٹھی اس کے دی ہوئے تازہ زخم پر بلک اٹھی اس کے لمبے بالوں کی چوٹی بناتی فاطمہ نے اس کی داہنی گردن کی طرف گردن پر موجود سگرٹ کے دیئے گے اس تازہ زخم کو بہت غور سے دیکھا تھا اچانک ہی اس کے دل میں اپنی معصوم سی دوست کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا نہ جانے یہ شخص کیا چاہتا ہے اسے اسے تقلیب دیتا ہے نہ جانے معصہ ابراہیم ہان کی قسمت میں کیا لکھا ہے لمبی سانس لے کر معصہ نے آئینے میں دکھتے فاطمہ کے عکس کو دیکھا وہ اس کی آنکھوں میں ہوتھ کے لیے ہمدردی دیکھ چکی تھی مجھے پتہ ہے تم کیا سوچ رہی ہو وہ میرے قریب آنے کے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کچھ زخم دے کر اسے شاید سکون ملتا ہے میں یہ سب عبرداشت نہیں کر سکتی میں ہوتھ کو مجرم سمجھنے لگی ہوں مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی ہے فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے وہ سیسک اٹھی نہیں مائیسہ بلکل نہیں میں تمہارے بارے میں کبھی غلط سوچ بھی دل بند نہیں کرتی اللہ جانتا ہے کہ تم مجبور ہو تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ تمہیں کبھی اس غلط کی سزا نہیں دے گا جو تم نے کی ہے فاطمہ نفی میں سر ہلاتے اس کے سامنے بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اگر کچھ لمحوں کے لیے بہ گئی تو کچھ لمحوں کے وہ احساس اس کی قربت میں میرے دن میں پیدا ہوئے تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا خود کو سنبھالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میچنگ شیڈ شیڈی ٹوبٹہ اپنے سر پر ٹکا کر پورے وجود پر اچھے سے پھیلا لیا گلابی اور نرنگی رنگ کا کمبینیشن ٹکنوں تک جاتا انارکلی ہاتھوں میں گنتی کی چھوڑیاں اور کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے بیزار سی شکل لیے وہ اس درندے کے سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار تھی کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیوں پر میرا اس کا انتظار کرتی نظر آئی اس نے فاطمہ کو ساتھ آنے سے منع کر دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں گھرے دیرے دیرے سیڑھیاں اترتی وہ گبرا رہی تھی نئے لوگوں کا سامنا کرنا تھا نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے وہ لوگ شاید اس سے نفرت کرتے تھے دروازہ کھلنے پر اپنی گبراہر پر کابو پاتی وہ اندر تاخل ہوگی یہ ایک بڑا سا خوبصورت حال نما کمرہ تھا جس کے بیچ میں ایک بڑا سا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پر ایک سے بڑھ کر ایک کھانے کے لوازمات خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے ٹیبل پر دہنی طرف لبنہ بیگم بیٹھی تھی اور اس کے بگل میں ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جو شاید بیس سال سے زیادہ کی نہ تھی جبکہ دوسری لڑکی اس سے بھی چھوٹی تھی شاید سولہ سترہ لبنہ بیگم کے ٹھیک سامنے بیس سالہ نوجوان لڑکا بیٹھا تھا جو دکھنے میں بہت صدام جیسا تھا اس کے بعد حمیم جانگیر شاہ بیٹھا تھا ہیڈ آف دا فیملی کرسی پر جانگیر شاہ پورے تمک تراک برجمان تھا اس کی آنکھیں مایسہ کو اپنے اندر گستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا گھر کے فردوں کے ساتھ ساتھ نوکروں کو انہیں بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے آؤ بیٹھو صدام کے کہنے پر وہ آگے بڑی اور چھوٹی والی لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گی جس کے ٹھیک سامنے ہم ہی بیٹھا تھا یہ میری ماں ہے لبنہ جانگیر یہ میرا چھوٹا بائی ارحام شاہ اور یہ دونوں میری بہنیں نیا اور ریدہ اور یہ ہیں میری چھوٹی ماں شبنو سب سے تعارف کرواتے ہوئے گہری نظرات جبکہ اس کی نظریں جزبز ہوتی دھیرے سے سارہلا گی ارحام نے اسے بس ایک نظر دیکھا نیا نے اس کی طرف نرم سی مسکراہت اچھال دی جبکہ لیدہ کے چہرے پر وہ اپنے لئے پسندیدگی ساب دیکھ سکتی تھی جہاں تک مجھے لگتا ہے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں دلکشتی مسکراہت ہونٹوں پر سجائے حمیم شاہ جانگیر شاہ نے اسے دیکھا اور یہ ہیں میری ماں یعنی صدام کی چھوٹی ماں اپنے پاس بیٹی خوبصورت سی عورت کی طرف اشارہ کیا جو اس کے دیکھنے پر مسکرا دی صدام جانگیر شاہ کی بھمیں حمیم جانگیر شاہ کی باتیں پر تنگی یہ پہلے بھی مل چکے ہیں کیسے کب غصے سے اس کی رگیں تنگی لاکھوں وسوسے اس کے دماغ میں اچانک ہی اس کا دن کھانے سے اچھاٹ ہو گیا تھا وہ کافی حساس تھا اپنی چیزوں کے لے کر کسی حد تک جنونی اس کی عادت تھی جو چیز اس کی تھی کسی اور کو نہیں دیتا تھا چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی انسان اس کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے جس طرح وہ اپنی فیملی سے محبت کرتا تھا اسی طرح اپنے گاؤں کے لوگوں کے بھی فکر کرتا تھا ان کی ضروریات کا حیار رکھتا تھا گاؤں والے بھی اس سے بہت عزت کرتے تھے چاہے خوب سے ہی سہی لیکن اس کے باپ کی طرح وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے اور یہاں تو مائسہ ابراہیم ہان کی بات تھی جسے اس نے اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا کسی اور کی نظریں اس پر کیسے برداش کر لیتا مسکرا کر سب کو دیکھا اور ہانے کی چیزوں پر نظر دھڑانے لگی سبزیوں پر مشتمل کھانے دے کر اس کا موزائقہ حراب ہو گیا شاید جہاز سب سبزیاں کھاتے ہیں اور اس کی سبزیوں سے حاصل دشمنی تھی بھوکی پیٹ رہ جاتی لیکن سبزیوں کو ہاتھ نہ لگاتی ملازمہ نے اس کی پلیٹ میں تین طرح کی سبزیاں رکھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کھانے کو ہاتھ لگایا پہلا نوالہ موں میں رکھتے اس کے ناک پسندید اور شدید چدس سے چکن بریانی اور مٹن کورما کی یاد آئی تھی کھانا اچھا نہیں کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا سب اسے ہی دیکھ رہے تھے عادت کے مطابق ڈبٹے کو سر پر دروست کیا اور نفی میں سر ہلا کر کھانے کی طرح متوجہ ہوگی کھانے کے دوران بلکل سناٹا تھا کوئی کچھ نہیں بور رہا تھا صرف کانٹوں اور چمچوں کی آپس میں ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی بھائی کو کھانے کے دوران بات کرنا بلکل پسند نہیں تھا دیدہ اس کے کان میں موں گسا کر بولی تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا نیا ان دونوں کو ہی گھو رہی تھی وہ ایسا کیوں تھا اپنی ماں بہنوں سے اتنی سرد مہری اور اتنی دوری جیسے کہ وہ غیر ہوں اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے گھر میں کھانے کے وقت شوش چرابہ برپا رہتا تھا لیکن ایک دوسرے زکے ہسی ٹٹولوں کرتے کھانے کے لطف لیتے جبکہ یہاں سب اپنی ہی ذات میں ڈوبے ہوتے تھے اجانک ہی اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ جلدی سے اپنی کمرے میں آئی اور مینہ نے بتایا کہ وہ کھانا کھا کر کوارٹر میں چلی گی وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ ڈروم میں چلی گی تھوڑے دیر کے بعد پیلے کلر کا ڈھیلا سا سوٹ چلوار پہنے وہ باہر نکلی تو مینہ جا چکی تھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو سلجا رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی وہ لمبی ساس اندر کھینچتی سمجھگی کے کون ہو سکتے ہیں صداب جہنگیر شاہ کے علاوہ بالوں کے جوڑے کو جوڑا بناتی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دوبارہ دستک ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا لیکن صداب کے بجائے حمیم کو کھڑا دیکھ کر وہ خیران ہوئی اور اپنی پوری آنکھوں میں نرم گرم ساتھ آسر لیے وہ دیرے سے مسکر آیا شاید تمہیں کھانے میں زیادہ میٹھا پسند آج ہے اس کی طرف ٹری بڑھاتا ہوا بولا جس پر ڈھکن دار چاندی کا باول رکھا ہوا تھا اور اس نے ہلکی سی مسکرہ ہٹ کے ساتھ ٹری اس کے ہاتھوں سے لے لی اور اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا بیڈ سائٹ پر رکھ کر اس نے باتیں ذہن میں دھرائی اور وہی پر بیٹھ گی بلا شبہ وہ ایک دلکش مسکرہ ہٹ کا مالک تھا جب اس نے ڈھکن کھول کر باول میں کھیر کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکرہ ہٹ رینگ گئی اسے کھیر بہت پسند تھی تھنڈی کھیر کا مزہ لیتے اس کی حمیم کے بارے میں سوچ بلکل بدل گئی وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا پہلی ملاقات میں اسے لگا تھا اس کے دل میں اس سرد محر لوگوں میں اپنایت کا احساس پیدا ہو جائے آخری چمچ موں میں ڈالتے ہی اس نے خود سے وعدہ کیا کہ ہمیم کو اس مزہ دار کھیر کے لیے شکریہ ضرور کرے گی وہ مسکرا کر دھیرے سے اٹھی اور بیٹ سائٹ ٹیبل کے دراج سے موبتی اور ماچس نکال کر موبتی جلائی اور اسے سوتے وقت بلب کی بجائے موبتی کی روشنی زیادہ پسند تھی نہ جانے کیوں موبتی کینڈل اسٹینٹ میں لگانے کے بعد کمرہ سبھی لائٹس آف کر کے بٹا درست کرتی وہ بیٹ پر آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی ساری رات وہ بیچین سی بیٹ پر کروٹیں بڑھلتا رہا لیکن نیند نہیں تھی کہ آنے کر نام نہیں لے رہی تھی آہرکار وہ جنجلہ اٹھا تھا سر جھکائے بالوں انگلیاں پھنسائے وہ اپنی سوچوں سے پریشان ہو گیا تھا ہمیم اور مایسہ ایک دوسری سکت کیسے جانتے ہیں وہ کا ملے کیسے ملے کیا اس بارے میں وہ ظلیل انسان اس سے اس کی خوشی چھین لے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتا آیا تھا کیا اس کے بینا وہ رہ پائے گا کیسے ساس لے گا اگر وہ اس کی زندگی سے چلے گی صدام ایک چھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگی بدن پر پتلے کپڑے کی شرٹ پہنتا کمرے سے باہر آ گیا اور اس کا رخ مایسہ کے کمرے کی جانب تھا اس کی چال بیچینی اور بے سکونی تھی رات کے اس پہر وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا دروازے کی ناب گھوماتا وہ دیرے سے اندر داخوا اور اس کی مرمری سے وجود کی مہک بیٹ کی طرح بڑھا جس طرح شہد کی حشبو سون کر بھالو کرتا ہے بیٹ کے سرحانے پر موبتی کی روشن تھی جس کی روشنی کے خوبصورت سے چہرے کا ہاتھ آقی ہوئے تھی اسی یاد آیا کہ وہ موبتی جلا کر سونے کی آدھی تھی عجیب سی لڑکی تھی یہ یہ بیٹ کے پاس کھڑا اس دل کا چہرے کو گھوڑ سے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک بیٹ مسکی وہ دیرے سے اس کے پاس بیٹ کر اسے سوتا ہوا دیکھنے لگا سوتی ہوئے بھی وہ معصوم پریڈ بٹے سے اپنے وجود کو اچھی طرح چھپائے ہوئے تھی وہ اس کی احتیاطی پر مسکرا دیا اور اس کی یہی ادا اسے بہت پسند تھی کہ وہ ہوت کو غیر کی نظروں سے چھپائے رہتی تھی اور اس کے سرحانے جلدی موبتی کو اس نے دیکھا خدا نہاستہ اس پر گرگی یا جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس پر لگ گیا تو کیا اس کی کم اکلی پر وہ سر چھٹکتا آگے جھکا اور پھونک مار کر موبتی بجھا دی اس کے وجود پر نظریں جمائے وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا اور اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا وہ ایک پال بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا وہ صرف تھی وہ صرف میری تھی گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہ جھکا اور اس کے سوہ ہوئے وجود کو احتیاط سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا اٹھانے کی وجہ سے اس کا ڈبٹا ایک طرف سے ڈھلک گیا اور اس کے برخنا بازو اس کی نظروں میں کی زد میں آگے وہ جلدی سے اس کا ڈبٹا درست کرتا اسے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا شکر تھا کہ وہ گہری نیند کی مالک تھی ورنہ ہنگامہ برپاک کر چکی رہ دادی بلکل سنسان تھی ارام سے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور بڑی احتیاط سے اس کے وجود کو اپنے جہازی بیٹ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر چادر ڈالتا اس کے پاس ہی بیٹ گیا اسے اس کی آنکھوں بری آنکھی بہت پسند تھی اور لیکن اس وقت وہ سوتی ہوئے اتنی معصوم اور معصوم لگ رہی تھی کہ اس کو چھیڑنے کا ارادہ ترک کر گیا جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتی تو ڈری ہوئی ہوتی یا رو رہی ہوتی پھر آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے اسی طرح دیکھتے جیسے دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہوں ہاں شاید وہ کچھ ہاتھ تک صحیح تھے اس کی زبان اپنے الفاظ یہ سننا چاہتا تھا کیونکہ اسے تکلیف ہوتی وہ اسے مسکراتی ہوئے دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ پہلی بار دیکھ کر مسکرائے نرم گرم سی مسکرہ ہرسی وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک سفید بے داغ گردن پر مجود جلے ہوئے نشان پر پڑی جو اسی کے دیئے ہوئے تھے اسے معلوم تھا کہ اسے تکلیف ہوگی وہ اسے درد نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ایسا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر غلط نیت سے دیکھے وہ صرف اس کی تھی اسے دیکھنے کا حق بھی صرف اسی کا تھا گوڈ نائٹ سویٹ لیٹل لو اس کے دوٹی کو درست کرتا دیرے سے بولا اور اٹھ کر بیٹ سائیڈ صبح پر جا کر لیٹ گیا فجر کے وقت فاطمہ کی آنکھ کھلی وہ جھٹکے سے اٹھی اور دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا تھا جماعی روکتی ہوئی اس کے پاس آس پاس نظریں دھڑا کر اپنی ماں کو ڈھونڈا تاکہ اسے انہیں جگا سکے لیکن بیٹ بلکل حالی تھا اس کے ذہن میں ایک جماع کا ہوا اور اب وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی اب صورتگی سے اس نے سر چٹکا اور بیٹ سے اتر کر واش روم کی طرف پڑ گئی موپر تھنڈے پانی کے چھنٹے مارتی وہ اپنے سوئے ذہن کو جگانے کی کوشش کرنے لگی تمہیں بہادر بننا ہوگا بیٹی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی دوست مایسہ کے لیے جو بھی تمہیں بہن کی طرح عزیز ہے وہ بہت حساس اور نازک ہے ماں کی باتیں اس کے سوئے ذہن میں ضرب لگ رہی تھی وہ اس کے بعد سے اس کے ساتھ تک اپنی ماں کو کھو دینے کا سوک منا رہی تھی اور اب صدام جانگیر شاہ اسے توڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا نماز سے فارق ہو کر چادر لیتی کمرے سے باہر نکلی پوری ہویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا چادر درست کرتی وہ تیزی سے مایسہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی سیڑھیوں چرتے اسے یاد آیا کہ مایسہ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہوگا اسے بھوک لگی ہوگی ویسے بھی اس کی عادت تھی کہ پھجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھانے کی اور اس کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک وہ کچن کی طرف مڑ گی تاکہ اس کے لیے کم از کم ایک گلاس دودھ ہی لیتی جائے وہ گرم دودھ گلاس میں نکال ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس ایک آدمی کندے پر بڑا سا تھیلا لیے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا فاطمہ کو اپنا ہون جمتا ہوا محسوس ہوا جب اس نے اس شخص کو ہاتھ میں چاکو لیے اپنی طرف بڑھتا دیکھا اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زوردار وار کیا اچانک حملے سے وہ سنبل نہ پایا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا زمین پر گرتے ہی اس کے گندے پر مجود تھیلا بھی زمین پر گر گیا تھا روٹی ساگ سبزیاں کچھ رپوں سے بھرا ہوا اور اس کے سامنے کچھ اور کہانی بیان کر رہا تھا سرکار سرکار مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو سرکار میرے بیوی بجے تین دن سے بھوکے ہیں سرکار رحم کرو سرکار خدا کیلئے رحم کرو زمین پر گرا ہوا شخص گڑ گڑھاتا ہوا اپنے سامنے کھڑے شخص سے معافی مانگ رہا تھا اور اس آنسوں کے سچ بتا بیان کر رہے تھے تم ایک چور ہو اور کچھ نہیں تمہیں پتا ہے ہمارے یہاں چوروں کو معافی نہیں ہے سامنے کھڑا شخص اس کے سر پر بندوق کی ناک لگاتے بے رحمی سے بولا اور اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا دیتا فاطمہ زور سے چیخی تھی